سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ٹوک آف آرینہ سے دیکھیں جب ہم اپنی بیٹیوں کو اللہ کے حکم سے ان کے شہروں کے حوالے کرتے ہیں اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہیں تو ہم ان کو اکثر بہت ضروری چیزیں سمجھانا بھول جاتے ہیں کئی دفعہ بیٹیوں بہت نادان ہوتی ہیں کئی دفعہ بہت سمجھدار ہوتی ہیں اور ہم اسوم کر لیتے ہیں کہ وہ بلکل سمجھدار ہی ہیں چاہے وہ بچی بیس سال کی ہو اٹھارہ سال کی ہو بائیس سال کی ہو تیس سال کی ہو وہ جب آپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں وہ پیاری سی گڑیا ہے بیٹی ہے چندہ ہے منی بی بی ہے اور جب وہ کسی کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں سے اس کے لیے ایکسپیکٹیشن بدل جاتی ہے وہ وہ نہیں رہتی وہاں اس کو بہو بننا ہوتا ہے وہاں اس کو کسی کی بیوی بننا ہے کسی کی بھابی ہے کسی کی جٹھانی ہے کسی کی دیورانی ہے کسی کی بڑی بھابی ہے کسی کی چھوٹی بھابی ہے کسی کی خالہ کسی کی مومانی بن جائے گی کسی کی چاچی بن جائے گی تو اس کو وہ تیاری ہمیں کرانی ہے اور اگر ہم وہ تیاری نہیں کرا پاتے تو وہ بچی اپنے نئے گھر میں جا کے گھبراتی ہے میں سب کرتی ہے چیزوں کو تو آپ نے اس کی حمد بھی بڑھانی ہے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا اور رشتے بنتے ہیں تو جب ہم اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بیٹا بے شک شادی ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے لیکن دو خاندانوں کا بھی ملاب ہوتا ہے اور یہ جو خاندان ایک ایکسٹر ایڈ ہو گیا یہ آپ کا اپنا ہی خاندان ہے لیکن یہ جو آپ کی ساس ہیں یہ آپ کی والدہ کی ہی طرح ہیں ان کو وہی تعظیم دیجئے وہی عزت دیجئے ان کی باتوں پر اسی طرح اگنور کریں نظر انداز کریں برا نہیں مانے جس طرح اپنی والدہ کی بات پر نہیں مانتی آپ نے یہ نہیں سکھانا ہوتا اپنی بچیوں کو میں دیکھتی ہوں ایک سرماعی کہتی ہیں ساس کا تو دماغ ٹھیک کر دینا کیوں ان کا دماغ ٹھیک ہے جبھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بالپوس کے بڑا کیا اور آپ کی بیٹی کے حالے کیا اسی سوچ ہی غلط ہے اللہ کو یہ رعونت یہ اس طرح کی جو تربیت ہے یہ پسند نہیں ہے آپ نے اپنی بیٹی کو صرف اور صرف پوزیٹیوٹی کی تربیت دینی ہے یہ سکھانا ہے کہ رشتوں کا احترام اور ان سے محبت کرنا سکھو یقین کیجئے اگر آپ کی بچی کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کے بندوں اور اس کے بنائے وے رشتوں کا پیار اللہ کے خوف کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ کی بچی کہیں بھی خرابی کے حالت میں نہیں جائے گی کہیں نہ کہیں اگر آپ نے اپنی بچی کے دل میں ایک خوٹ ڈال کے اس کو رخصت کر دیا تو زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی آپ کے گھر سے وہ نکل گئی ہے وہ کے لیے اس اتنے بھرے پورے گھر میں جاری ہے جو رشتوں سے محبتوں سے اور بہت زیادہ سٹرانگ بانڈنگ سے گندھا ہوا ہے اب جب وہ جائے گی اور اپنے آپ کو بھی ایلین سمجھے گی اور ان کو بھی ایلین سمجھے گی ان کو اپنا دشمن سمجھے گی رفیق نہیں فریق کی طرح ٹریٹ کرے گی تو آپ سوچیں کہ اس کا کتب برحال ہو جائے گا تو آپ نے اپنی بچی کو یہ سمجھانا ہے اور دوسرے آپ نے اپنی بچی کو ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے وہ سمجھانی ہے وہ یہ سمجھانی ہے کہ اس کے دو گھر ہیں وہ گھر وہ اس کا گھر ہے اس کے شوہر کا گھر اس کا گھر ہے لیکن اس کے والد کا گھر جو اس کے ولی ہیں تاہیات اس کے والد کا گھر بھی بن نہیں ہوا اس کے لئے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیجئے نا ان کو confidence دے کے رخصت کیجئے کہ بیٹے دروازے بن نہیں ہوا ہیں نہ ہمارے دل کے نہ ہمارے بازوں کے اور نہ ہمارے گھر کے یہ گھر ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے بابا کا گھر ہوگا تمہارے ابو کا گھر ہوگا یہ ایک confident ہم نے بیٹی کو دیجئے اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی بتائیے کہ جب تک تمہارا شہر تمہارے ساتھ آدل رہے تمہارے ساتھ اچھائی کرے تمہارے ساتھ اللہ کے حکم سے نیکی کرتا رہے تم اس کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑی رہو نیک بیوی بن کے اگر تمہیں ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ تمہارے شہر کیا صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ہوں تو پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی بنو ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی بنو ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اگر کبھی تمہارا شہر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے نیکی کی طرف سے بدی میں چلا جائے اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے لگے یا تم پہ ظلم کرے یا ہاتھ اٹھائے تو سہنے کے لیے تمہاری زندگی نہیں ہے پھر تم نے سہنا نہیں ہے اس نام پہ کہ تمہاری شادی بچی رہے پھر ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لئے کھولیں تم آؤ اور ہم تمہارے لئے پھر کھڑے ہو کے بات کریں گے اپنی بیٹیوں کو نیک تربیت اور اس کے ساتھ بے پنہ کانفیڈنس دے کے بے پنہ اعتماد دے کے اللہ کا خوف دلا کے اللہ کے پیار سے اس کے جسم کو اس کے چہرے کو اور اس کے دل کو برنور کر کے اپنے گھروں سے روانہ کیجئے اور دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کی بیٹیوں کو آپ کے گھر سے جانے کے بعد آپ کی دعائیں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دعائیں میں اپنی یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی